بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا چینل فائنڈ اینڈ سیک پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے پوری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نیکس کسٹن ہے اگر کسی میاں بیوی کا نکاح کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بڑھایا جائے اور بقاعدہ پوری سیریمنی کی جائے تو پرانے والے نکاح پر نیا نکاح کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ ایک نکاح ہوگئے تو تسلیم نہیں ہو رہی اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا یہی بتا رہے ہیں آپ کو علماء نہیں کانیہ نہیں کرا رہے ہیں کہ کسی بریلوی نے جو بندی کا جنازہ پڑھ گیا اس کا نکاح بھی گیا بیعت بھی گئی تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے سوئے بخاری مسلمہ حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا دو آیات آمن رسول بما انزلہ الیہی میں ربی والمؤمنون آنمرڈ تو وہ اس کے لئے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی اس کو کفائت کر جائیں گی اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلا کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی بہت زرورت پڑ جاتی ہے میرے نظر میں نہیں علماء کی نظر میں آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی ایک مولوی مسجد میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے وہ دھڑا دھڑ نکاح پر نکاح ہو رہے ہیں پورے گاؤں کا نکاح تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا اس کا جنازہ پڑا ہو اور یہ انڈیا میڈیا نے بقیدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں چکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑ لیا تو بریلویوں نے فتوہ دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں تو دیوبندی بھی ہی کہیں گے آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑے مر گئے ہیں نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اس کیلئے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے نکاح پر نکاح کی وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈریل کرنے کے لیے بات کی عمومن یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں اس کی کئی ایک وجوہات ہیں یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی رینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آبیو سے وہاں پہ نیشنلٹی لینے کے لیے یا اس طرح کے ایشیوز کے لیے بعض اوقات ماں باپ سے چھپکے اور انہیں کیا ہوتی ہے شادی بعد میں ماں باپ اس لف میریج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی رینج کرواتے ہیں ہمارے پاس تو ہرتا کے مسئلے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ تو ماموب نہ آیا ہماری راضنے میں وہ پھر ہمیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی جان بوچ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے بشرتے کے وہی میاں بی بی دوبارہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک تجدید اہد ہی ہو جائے گا جساں ہوں کہتے ہیں نا انفی کہتے ہیں نا اتیاطی زور پڑھ لیں جمعہ کے ساتھ تو نکاح اتیاطی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں مشکات میں آپ کو نکاح والے چپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبیل اسلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے یہ نکاح کرنے لے گا تو پھر تو پیسے ہی نہیں بھیج سکے گا یعنی جب تک وہ سیچویشن کلیر نہ ہو جائے اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والا ہے اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں اور آپ شاید فیننشری زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا علو سیدھا کریں اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نکاح کے پیغام پر آپ نکاح کے پیغام نہیں بھیج سکتے البتہ یہ والا معاملہ ٹھیک اچھا اس میں میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں پانی پی کے یہ جو وٹہ سٹہ ہے نکاح شغار تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکو سیکشن ہے کہ حرام ہے وہ حرام نہیں ہے ہمارا جو اسٹیبلش وٹہ سٹہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں جس وٹہ سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو ایک وٹہ سٹہ جو ہم جسے وٹہ سٹہ کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کوئی وہ مارچہ نہیں مار رہے کوئی اس طرح نہیں کر رہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جالیت میں کہ وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے وہ آلماس اور خریز نہیں پڑتی ہے آپ کو اس لئے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں آپ لوگ تو جناب بتیسر پہ آٹھا نے اور آج کل ذرا چینج ہو گیا ہے پانچ ہزار دس ہزار زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے حالانکہ نبیل اسلام نے جو مہر لکھوایا ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے بجلس میں ایک میں آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا ہے واپس نہیں لوگے ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے بخاری مسلم میں ڈیٹیز آتی ہے رخصتی سے پہلے اور رخصتی واقعی آفیشر رخصتی یہ نہیں ہے کہ مثلا نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ لادہ ہے جو آفیشر رخصتی سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حکمہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا آدھا پھر بھی وہ مالک ہے البتہ اگر رخصتی ہو گئی ایک دوسرے کو حال لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا نفع جا کر اٹھا لیا چاہے ایک رات کے لیے بھی ایک روپیہ عورت نے اب واپس نہیں کرنا لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتہ چلے کہ اب کوئی قانونوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے پرسنٹ وہ دے گی یہ نہیں بالکل غلط ہے اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی وہ حق مہر کے عوض کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں عجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے دھیروں سونیا چاندی بھی دیا ہے وہ بھی واپس نہ لو ہمارے معاشرے میں عمد زیادہ حق مہر اس کی لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نب جائے لیکن جو شریف و نقص لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے وہ سب سے قیمتی چیز تھی پس جتنا آپ کا دل ہے حق مہر لکھتے ہیں یہ یعنی اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن پریفیبرل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حق مہر تھوڑا لکھا جائے نبی علیہ السلام جو حق مہر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہیں میں نے بقیدہ کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی گھوڑ سے تو یہ بڑا مشکل ڈاکومنٹ ہے اس میں کئی خانے ہوتے ہیں جس پہ کراس وہ مار دیتے ہیں جو عورت کے حق والے خانے ہوتے ہیں آج کل تھوڑی ایڈوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھواتے ہیں ادروائیس کئی جگہ وہ کراس مروارے ہوتے ہیں تو عورتوں کو بھی چاہیے اس کو موڑتے ہیں بچاری مظلوم ہے ہمارے معاشرے میں بات نہیں کر سکتے تو اسی لئے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کیلئے استعمال کرتے ہیں عورتوں کو حقوق دینے چاہیے ہیں ان کا حق ہے اس ٹاپک میں میں کئی دفعہ بول چکا ہوں آج کئی سوال وہ والا تھا اس لئے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پر دوبارہ نکاح تیسری بار بھی پڑھا لے چوتھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا بلکہ آپ ہوتا ہوں کئی گاؤں ایڈیا میں جب کوئی بندہ مر جائے ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا نکاح کا نہیں سنا ہوگا سوشل ایکٹیوٹی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبیر اسلام پہ ایمان لائے ہیں آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا دیکھ لیا وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلیڈ رکھا ہے ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلیڈ نہیں رہتا فرق دیکھیں کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامی فارم میں کر لیتے ہیں سوشل بائنڈنگ اجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ وہ ٹھیک ہے تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے پہ جنازہ نہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے بیچے پڑھ لینا تو گیا یہ لادہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا جب رمضان شریعت میں ان کو پیسے دے کے میڈیے کے لوگ بلاتے ہیں وہاں ان دوسرے کے بیچے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے پیسہ جامعہ ترمزی میں عدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھسکے تباہ برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوگے علیہ وآلہ اللہ تعالی اور وہاں بے نظر آ رہے ہیں تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے بزارش ہے کہ دین کو پھیلانے کی غرض سے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جزا کرلا